ستارے جو دمکتے ہیں کسی کی چشم حیرہ میں ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمالِ عبر و بارہ میں یہ نہ آباد وقتوں میں دلِ ناشاد میں ہوگی یہ نہ آباد وقتوں میں دلِ ناشاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن تو ان کی یاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو لمحہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ بڑا فضول سا ہے یہ لوگ بڑے عام سے ہیں بڑے فضول سے ہیں بڑے نارمل سے ہیں کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور تو بڑا دکھوں والا ہے یا تکلیفوں والا ہے یہ اچھا دور نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ جو چیزیں ہمیں بڑی نارمل سی بڑی عام سی اور بڑی سمپل سی لگ رہی ہوتی ہیں وقت گزر جانے کے بعد جب ہمیں ان کی یاد آتی ہے تو پھر ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جب زندگی میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو آپ کی ان کی موجودگی کا احساس کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے کتنی شدید محبت تھی جب آپ کالج میں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا سکول میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ روٹین وہ تمام معاملات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں آپ کے لیے ریگولر سے ہوتے ہیں عام سی بات ہوتی ہے لیکن جب سکول چھٹتا ہے جب کالج چھٹتا ہے جب یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ دور یاد آتا ہے پھر وہ لوگ یاد آتے ہیں پھر وہ دوست یاد آتے ہیں پھر وہ محبتیں یاد آتی ہیں وہ لمحیں یاد آتے ہیں یہ نا آباد وقتوں میں دلِ ناشاد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن تو ان کی یاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن تو ان کی یاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی رابی جھٹ ہیں کہتی ہیں کہ میرا یہ معنی ہے کہ قدرت کے نظام کی انسانی ذہن سے ایک ہم آنگ ہی ہے آپ بہار میں خوشکوار احساسات سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ موسم خوشکوار ہوتا ہے سردی میں آپ باہر نکلیں تو ہر طرف درختوں پر ایک خالیپن کا احساس ہوتا ہے وہی خالیپن ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اسی لئے سردیاں بے سبب بھی اداس ہوتی ہیں آپ کا بھی تجزیہ اچھا ہے آپ کی بھی بات اچھی ہے اچھا لگا آپ نے خوبصورت سا میسج کیا میرا یہ ماننا ہے کہ سردیوں میں بعض اوقات ہم خود کو تنہا یا اداس اس لئے فیل کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ایک خاص طرح کی خاموشی ہوتی ہے سردیوں میں ہم بہت سارے کام دن دن میں جلدی نپٹا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور راتوں کو ہم اکثر عموماً آرام سے تنہا اپنے بستر پر کسی گرم بستر پر گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں سردیوں میں شور شرابہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے سردیوں میں شاید ہمیں سوچنے کے لیے وقت زیادہ ملتا ہے سردیوں میں شاید ہم اتنا مصروف نہیں ہوتے تو ہمیں کچھ یادیں کچھ چیزیں کچھ باتیں وہ زیادہ یاد آتی ہیں کچھ زیادہ دل کو ستاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سردیاں کچھ اداس اداسی ہیں حالانکہ اداسی کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سردیوں کو منصوب کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ اور ہاں ایسا ہے بلکل ہے ضرور ہے کچھ مزید میسیجز کو دیکھتے ہیں ہم اداس پنچی بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ ایمن آزم ہمارے ساتھ ہیں کہتی ہیں سلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے یقیناً آپ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے شامل کرنی ہے زینب چودری نے ہمیں جوائن کیا ہے کہتی ہیں سلام علیکم و علیکم و السلام بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ نور الجنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنت کی جو نور ہے نور جنت کا نور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کیا بات ہے اور بیبا منڈا ہمارے ساتھ ہیں بیبا منڈا کہتے ہیں کہ موضوع کے حوالے سے کہ اداسی کا ذکر ہو اور جان ساہت کا نام نہ آئے ممکن ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ روح پیاسی کہاں سے آئی روح پیاسی کہاں سے آتی ہے ارے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے جی بلکل جناب موسم کا انسانی زندگی پر بڑا ایفیکٹ ہے بیرونی موسم کے ساتھ بندے کا انٹرنل ویدر بھی بدلتا رہتا ہے اور سردیاں بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور بعض اوقات تو بندہ لاکھ کوشش کرے بھاگ نہیں سکتا میرے مطابق ہر بندہ ہی اس اداسی بیچینی اور استراب کا شکار ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مان جاتا ہے اور کوئی مانتا ہی نہیں ہر بندہ زندگی کے ان جھمیلوں میں چکر کھا رہا ہے لیکن پھر بھی رب کی اس زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اور وہ رب کی رضا پر ہر وقت راضی رہنے کی ہامی بھرنے والے لوگ ہیں کیا بات ہے بہت خوبصورت بات بہت زبردست بات اور شاہد آپ کا جو میسج تھا آپ کا جو آپ کا جو فیڈ بیک تھا بڑا جامعہ اور مکمل تھا بہت شکریہ آپ نے تقریباً میرے پرگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کروا دیا فرافزال ہمارے ساتھ موجود ہیں فرافزال آپ نے ایک غزل بھیجی ہے میں اس کو بھی فی الحال شامل نہیں کرسکوں گا کیونکہ وقت بڑا کلیل ہے اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو شامل کرنا ہے مانو آرج مانو ہمارے ساتھ ہیں اور مانو کا کہنا ہے کہ اداس نہیں ہوا کریں خوش خوش رہا کریں جی ہاں جناب اداس کوئی خود خوشی سے کون ہونا چاہتا ہے لیکن میں اداس نہیں ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا میں پریشان کرتا ہوں ہوتا نہیں ہوں ہوتا نہیں ہوں اور ہمارے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ میری کاسٹ غلط پڑھتے ہو میرا نام اور کاسٹ سے ہی پڑھا کرو ریکویسٹ کیا تھا تجھے موسم نقوی کا نظم نام کر دو موسم معصوم حاجی جکھرانی معصوم حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا یقینا شاید میں نے آپ کا نام ٹھیک طرح سے لے لیا ہو ٹھیک ٹھیک طرح سے پڑھا ہو بہرحال آپ کا میسج کرنے کے لیے بہت شکریہ میسج آسی آرہم فروم ملتان روڈ کہتی ہیں کہ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے رات بھر چاند کے ہم راہ پھیرا کرتے تھے جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں ان آنکھوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے کر دیا آج زمانے نے انہیں بھی مجبور کبھی یہ لوگ مجھے دکھ کی دوا کرتے تھے اتفاق بہت شکریہ جی thank you so much میسج آسیہ آپ کا اور محمد مشتاق ناز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ٹی روڈ سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ روشی آپ کا بہت شکریہ افتہ آپ کا بہت شکریہ اور اس کے علاوہ ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو کہ مسلسل ہمیں سنتے رہے جو کہ ہمیں سائلنٹلی سنتے رہے اور جو کہ ہمیں مسلسل فید بیک دیتے رہے آپ کی محبتوں چاہتوں سماتوں اور آپ کی انٹینشنز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ سنتے رہے اور اپنے پیغامات ہم تک بھیجواتے رہے آج کا پروگرام یہی تک تھا وقت رخصتان پہنچا ہے جانا ہوگا اور جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا اپنے اردگرد اپنے چاہنے والوں کا بے حد خیال رکھیے گا کوشش کرتے رہیے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے رہے کہ اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی خصوصاً اپنے والدین کی دعاوں میں آباد رہیں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی بزرگوں کی اور خصوصاً اپنے والدین کی دعاوں میں آباد رہتے ہیں انہیں کبھی بھی کوئی برباد نہیں کر سکتا اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اتنے زیادہ سننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا تو ضرور ہوگا جو بڑے دل سے دعا کرتا ہوگا اور اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجے گا کیونکہ اور کسی چیز کی ضرورت ہو نہ ہو دعاؤں کی بڑی ہی اشد ضرورت ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے بدھ کو رات دس سے بارہ ایفم ونوان لاہور پہ تب تک کے لیے مجھے یعنی زیادہ انجم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا فی امان اللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد